بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے اور سننے والے تمام اہباب خیریت سے ہوں گے میرا نام ملک صوبان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گارننگ ویڈ صوبان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ زمین کے اندر آلو کس طرح لگا سکتے ہیں اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اولوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پلاسٹک کے توڑوں کے اندر آلو کس طرح لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو کا بیج ہے آلو آپ نے ہمیشہ پرانے لینے ہیں نئے آلو آپ نے بالکل نہیں لینے وہ آپ کے جرمینیٹ نہیں ہوں گے بیج کے لیے آپ نے ہمیشہ پرانے آلووں کا انتخاب کرنا ہے وہ آلو جن کے اوپر آنکھیں بنیویں ہوتی ہیں جہاں سے وہ جرمینیٹ ہوں گے یہی آلووں کا بیج ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بیج نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس وہ کیری ہے جہاں پر میں نے پہلے مولیاں لگائیویں تھیں یہ کیری میں نے کھوڑ کر اس کے اندر تھوڑی سے گوبر کی خاد مکس کی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اچھے طریقے سے کھوڑ کر یہ بنیاں بنا لی ہیں آلو آپ نے جب بھی لگانے ہیں یہ جڑھ والی کوئی بھی سبزی لگانی ہے اس کو کوشش کیا کریں کہ بنیوں کی اوپر لگائیں بنیوں کی اوپر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی اچھے طریقے سے ملتا ہے اس کو خوراک اچھے طریقے سے ملتی ہے اور جگہ نرم ملتی ہے وہ اچھے طریقے سے زمین کے اندر اپنی خوراک لے کر اس کی اچھی گروت ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا سیٹ اپ کس طریقے سے بنایا ہے اسی طریقے سے آپ نے بنیاں بنا لینی ہے اور اسی طریقے سے ان کی اوپر آلو لگانے ہے آلو کبھی بھی کیاری کے اندر نہیں لگانے ورنہ آپ کو بالکل اچھا ریزال دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی کی اوپر ایک آلو اس طریقے سے لگانا ہے اس کو بہت زیادہ گناہ نہیں لگا دینا کوشش کرنی ہے کہ ایک آلو کا دوسرے آلو تک کم از کم ایک فٹ کا فاصلہ ہو اور بنی کی دونوں سائٹوں پر نہیں لگانے یا بنی کی ٹاپ پر لگانے ہیں یا ایک آلو رائٹ ایک لیفٹ ایک رائٹ ایک لیفٹ اس طرح لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے فٹ کا فاصلہ ہے اتنی بڑی بنی ہے اور دیکھ لیں میں نے صرف دو آلو لگائے ہیں اسی تردیب کے ساتھ آگے میں لگاتا جاؤں گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آلو کی جو اوپر والی آنکھ ہے یہ زمین سے تھوڑی سی باہر ہو یا اس کی اوپر بہت زرہ مٹی نہ ڈالے اگر آپ آلو کو بہت زرہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے گیرہ کر دیں گے تو وہ زمین کے اندر گل جائے گا اس کی جرمینیشن نہیں ہوگی آپ کا سارا بیج زائع ہو جائے گا آلو لگانے کا بہترین موسم دسویں گیرہ بارویں اور پہلا اور دوسرا مہینہ ہے یہ پانچ مہینے ہیں ان پانچ مہینوں کے اندر آپ آلو لگا سکتے ہیں جو دسویں مہینے کے اندر آلو لگتے ہیں اس کو اگیتی کاشت کہتے ہیں جو بارویں پہلے دوسرے میں لگتے ہیں اس کو پچھتی کاشت کہتے ہیں یعنی کہ لیڈ لگانا اس مہینے میں آپ لگا سکتے ہیں پھر گندم کی کٹائی کے ساتھ یعنی چوتھے پانچویں مہینے میں یہ آپ کے آلو نکالنے کے قابل ہو جائیں گے یہ ٹوڑلی ساڑھے تین سے چار مہینے کے فصل ہوتی ہے اور اس کو زیادہ خادوں کی ضرورت نہیں ہوتی میں تو اپنے پودوں کو خاد بلکل استعمال نہیں کرتا اگر آپ خاد ڈالتے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے میں اس کو گوبر کی خاد یا گھر میں نیچرل بنیوی خادیں جو ٹوٹکے میں تیار کرتا رہتا ہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں بس وہ ہی ڈالتا ہوں اس کے علاوہ کوئی باہر کی خاد میں اس کو نہیں ڈالتا کوئی کیمیکال والی چیزیں اپنی سبزیوں کو بلکل نہیں ڈالتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو میں کس طریقے سے لگا رہا ہوں ایک بیج کا دوسرے بیج تک فاصلہ ایک فٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک بنی کا دوسرے بنی تک فاصلہ وہ بھی ایک فٹ ہونا چاہیے آپ بنیاں اچھی خاصی بھاری بنائیں ان کی اوپر اچھی خاصی مٹی چڑھائیں تاکہ آپ کے آلو کی فاصل اچھی ہو کیونکہ یہ جڑ کی سبزی ہے اس کو آپ جتنی زیادہ زمین نرم دیں گے جتنی اچھی زمین دیں گے یہ آپ کو اتنا ہی اچھا ریزلٹ دکھائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میرے جتنی بھی سبزیاں لگی ہوئی ہیں میں نے ساری ویڈیو شیئر کی ہیں جڑ والی جتنی سبزیاں ہیں سب میں نے بنیوں کی اوپر لگائی ہیں بنیوں کی اوپر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے ان کا اور پہلے بھی کچھ لوگ سوال پوچھ چکے ہیں کہ آلو کا اس کے علاوہ بیج ہوتا ہے آلو کا آلو کے علاوہ کوئی بیج نہیں ہوتا جو بڑے پیمانے پر کشکاری کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آلو ہی لگاتے ہیں اس کے علاوہ آلو کے کوئی سیڈز نہیں ہوتے آلو کو یہی بیج ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے آلو جن کے اوپر آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ مارکیڈ میں آلو کو کوئی بیج نہیں ملتا ہمارے پاکستان میں جو بڑے پیمانے پر لوگ کاش کرتے ہیں وہ بھی انہی آلووں سے اپنے آلو کاش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی خاص آلو نہیں ہوتے یہی آلو ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں پس کوشش کرنی ہے کہ آلو آپ نے پرانے لینے ہیں آپ نے نئے آلو بلکل نہیں لینے نئے آلو کاش کرنے قابل نہیں ہوتے نئے وہ جنمنیٹ ہوتے ہیں جو پرانے آلو ہوتے ہیں ان کے اوپر آل لیڈی اس طرح کی چھوڑی چھوڑے آنکھیں بنی ہوئے ہوتی ہیں وہی آلو کاش کرنے قابل ہوتے ہیں وہی آلو ان کے پودے بنتے ہیں یہ لگانے کے بعد اس کو پانی لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پائپ اس کی ایک سیڑ پر رکھ دیں اور بنیاں آپ نے اتنی بھر دینی ہے کہ اوپر ٹاپ تک جہاں پر آپ نے آلو لگائے ہیں وہاں تک آپ کی نمی پہنچ جائے بنیوں کو پانی لگانے کے آسانی اور فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بیج ہلتے نہیں ہیں آپ کے بیج خراب نہیں ہوتے آپ کا پانی بنیوں کے اندر لگتا ہے اور اوپر تک نمی پہنچ جاتی ہے یہ بہت بہترین طریقہ ہے پانی لگانے کا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو پلوڈ کریں تو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں کسی نئی انفرمیشن سے بری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ